یہ غیر روایتی سوچ کے عامل ہوتے ہیں یعنی ترڈیشنل قسم کی سوچ نہیں ہوتی یہ وہاں سے سوچتے ہیں جہاں ہم لوگ جو چار صورتک سائن ہیں جو ہائیلی شاپ مائنڈڈ ہوتے ہیں شاپ مائنڈڈ ہونا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی گائیڈنس بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مشورے بہت اچھے دے سکتے ہیں ان کا دماغ وہاں سے ان کو ہٹ کرتا ہے وہاں سے ان کو پلان کراتا ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہے سٹالوجر ہیں نیمیرالوجسٹ ہیں اور آپ کو کلکولیشن کا پتہ ہے ان کی بڑی زبردست زوڑی یہ کلکولیشن ہوتی ہیں آپ ان کے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھتے ہیں جو شاہ جی کا اپنا چینل ہے حیدر جعفری اوفیشل کے نام سے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں جو ہمارے روز مرہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی شاہ جی کی ماشاء اللہ سے اپنی ایک ریسرچ ہے اور پلینٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بڑا زبردست یہ چیزیں کو انیلسس کرتے ہیں اور اس کے بعد پلینٹ کو بتاتے ہیں کہ کون سا پلینٹ کس طرف ہے آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہونے جا رہا ہے ناظرین اور وہ ٹاپک ہے وہ کون سے زوڑی ایک سائن ہوتے ہیں جو شارپ مائنڈ ہوتے ہیں جو زندگی میں بڑا سٹرگل تو کرتے ہیں لیکن مائنڈ ان کا بہت شارپ ہوتا ہے تو کیا آپ کا تو نہیں ہے جانتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے السلام علیکم سر والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ مالک کا بہت کرم ہے الحمدللہ کروڑ کروڑ شکر ہے سر سر آپ کو پتا ہے ہمارے جو دونوں چینلز ہیں اس پہ عوام آپ کو بہت مسک کر رہی ہے کہتے ہیں جی شاجی کدھر گئے شاجی کی ریکارڈنگز چاہیئے شاجی مسروف تھے تھوڑا میں عام سا آدمی ہوں جی میں تو بس ظاہر سی بات ہے جتنا کہ میں کام کر سکتا ہوں بھائی اتنا ہی کرتا ہوں اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری بلانگنگز ہیں باقی اور کام بھی ہیں یہ جو کام ہے زوردیک کنسلٹینسی this is not my prime business میرا prime business اور ہے میں نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک چیز یہ ہی ہے کہ میرے دادا جی اللہ ان کے پل پل درجات بلند کر رہے جس کام سے آپ کے گھر میں رزق جائے اس سے دیانتداری بہت ضروری ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس لیے پھر کسی وقت کوئی کام مکمل کر سکتا ہوں کسی وقت نہیں تو کچھ ہوڑ کے دوسرا یہ بعض وقت چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے اچھا جی اب آپ آ جاتے ہیں جو چار زوردیک سائن ہیں جو ہائیلی شاپ مائنڈڈ ہوتے ہیں شاپ مائنڈڈ ہونا دو چیزوں کا ہے ایک پوزیٹیف پوزیٹیف یہ کہ اپنی اکل ذہانت وزڈم سے مشکل ترین جیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں اور دوسرا کہ مشکل ترین سچویشن سے اپنی ذہانت سے نکل جاتے ہیں اور نیگٹیف یہ کہ بعض وقت جو ہے ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت وہ ایسے پلان کر جاتے ہیں جسے لوگوں کو ہٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی جو چارے ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے قریب ہیں اور اپنے آپ کو اپنے مالک سے جوڑ کے رکھتے ہیں تو آپ بہت کامیاب ہیں اس لیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی گائیڈنس بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مشورے جو ہے وہ بہت اچھے دے سکتے ہیں ان کا دماغ وہاں سے ان کو ہٹ کرتا ہے وہاں سے ان کو پلان کراتا ہے کہ جہاں سے عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چار سٹار کے جو اپنی زندگی میں اپنے دماغ کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایگویسٹک بھی ہو جاتے ہیں لیکن موسٹ لائکلی دے آر پوزٹیف موسٹ لائکلی دے آر پوزٹیف یعنی نوے فیصد یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو چار سائن ہیں یہ لوگ پوزٹیف رہتے ہیں جب نیگٹیف ہو جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان تو بھی ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ پلانٹ کو پڑھنے کا نیچر کو پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے نا سر وہ آپ سمجھ لیں گے جیسے میں اس بات کا فارم بیلیور ہوں جیسے بچے اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہیں تو ہم اپنے کاغذ پہ انرجی سے کھیل رہے ہوتے ہیں انرجی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ستارہ یہ کرے گا یعنی ہم اس پوری کائنات سے کھیل رہے ہوتے ہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے نیچر کو ہم کنٹرول میں میں سچی باتیں کرنے کا آتی ہوں میرے آدمے تو نہیں ہے کہ میں نے تو سورج کو ادھر ادھر گھمانا نہیں ہے وہ کائنات کا واحد کار سادہ ہے جو اس نے بنایا ہوا اس ہی نے کرنا ہے اس کے کیے کو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے کیا بات اس کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انرجیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں انرجی ادھر موف کر رہی ہیں انرجی پیٹرنز ادھر کو جا رہے ہیں سر اس کو اگر ایزی وے میں کریں تو لوگوں کو سمجھانے کی سنس میں میں نے جتنا اس کو سمجھا جیسے کمرے میں ایک بلپ ہے ہم نے ادھر لگایا تو اس کا اٹموسفیر کچھ اور ہے اگر یہ بلپ ہم نے اٹھا کے ادھر لگا دی ہے اٹموسفیر کچھ اور ہے جگہ ہوئی ہے سر واستو شستر ایک نالج ہے جو ویدک آسٹرولوجی میں اس کو پڑھا جاتا ہے آپ کے ہورائزن کی انلائٹنمنٹ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں اس کا ایک حصہ ہے کہ جو آیت ہے نا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف جس کے محول کو اس نے برکت دی یہ جو انلائٹنمنٹ آف تا ہورائزن ہے نا that matters ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے کلرز میٹر کرتے ہیں آپ کا جو ہے بیہیوئر میٹر کرتا ہے آپ کے اردگرد کی سراؤنڈنگز پہ آپ کے پہناوے پہ یعنی یہ جو کورپریٹ کلچر ہے اس میں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے ڈائن ہو کے آنا ہے کام تو اپنے مائنڈ سے کرنا ہے کپڑوں نے تو نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن کورپریٹ کلچر کیوں اس کے اوپر ایمفیسائز کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ویل مینٹینڈ رکھنا ہے جب آپ ویل مینٹینڈ اپنے آپ کو رکھیں گے آپ کا دماغ آٹومیٹیکلی کام کرے گا جب آپ کی ورکنگ انوائرمنٹ میں جو ہے وہ ورکنگ پروسس شروع ہوگا یعنی آپ کی پورے ہورائزن میں ہوگا تو آپ کا دل کرے گا کام کرنے کو کانفیڈنس بھی آپ کا ایسی ہے نا ایٹ آل ویریز ایٹ آل ڈیپینڈز کہ آپ کے ہورائزن آپ کے کیا کرتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی آپ کی اوپر کیا کرتا ہے اب جو اسی طرح ہے کہ آپ جو ہے نا چار سٹارز کا ذکر کر لیں جب ہم باتیں ہی در ادھر نکل جائیں گے پہلا سٹار ہے ایکویریس ایکویریس جو ہے نا ان کا وزڈم بڑا اٹموس لیول کا ہوتا ہے یہ غیر روایتی سوچ کے حامل ہوتے ہیں یعنی ٹرڈیشنل قسم کی سوچ نہیں ہوتی یہ وہاں سے سوچتے ہیں جہاں ہم لوگ جو ہے نا وہ ویسی ہوتے ہیں یہ ترقی پسند لوگ ہوتے ہیں یہ پرگریسیو لوگ ہوتے ہیں ان کے خیالات جو ہے نا بڑے اوپر کے ہوتے ہیں بعض وقت ان کو رائیولز کہا جاتا ہے باغی کہا جاتا ہے بعض وقت ان کو جو ہے وہ ریبلیس کریکٹر کے طور پر ریبل کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ باغی ہیں یہ کنفرنٹ کرتے ہیں ان کے اندر رائیوری ہے نیچر سے لیکن چونکہ یہ لوگوں کو اللہ نے وزڈم اتنا دیا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے لہجوں کو چیزوں کو اتنی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں کہ عام لوگ نہیں پڑھ سکتے اب کوئی شخص اگر ان کو پڑھانے کی کوشش کرے جس کو یہ پہلے سے سمجھ چکے ہوئے ہیں تو یہ اس سے اس کی بات نہیں مانتے یہ بات نہیں مانتے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی وہ کر لیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں تو یہ اب گریں گی یا اس طرف گریں گی اور اس طرف ان کا ہوگا تو یہ اس کے باوجود کہ یہ پاور میں ہوتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن بعد اوقات نہیں لوگوں کی باتیں مانتے ہیں ان کا یہ جو مائنڈ ہوتا ہے یہ ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جاتے ہیں خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ ایکویریس کے لوگ جو ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ فیلڈ میں بہت آگے ہوتے ہیں یہ مشینوں کو چلانے میں یہ اے آئی میں یہ سائبر سکیورٹیز میں ان لوگوں کا بڑا بہت ہے بعد میں دیکھیں آپ جتنے بڑے سائنسزان ہیں ان میں جتنی ٹیکنالوجی ایوالف کی ہے خاص طور پر وہ زیادہ تر اسی سٹار کے تحت ملتے ہیں اور فیمل سر زیادہ تر ان میں میل فیمل دونوں ہیں دونوں ہی دونوں اچھا یعنی اچھا کر جاتے ہیں پھر اور اچھا پھر اور اچھا پھر اور اچھا تو وہ جو ان کی چیز ہے وہ ان کو آگے بڑھاتی رہتی ہے ان کے لیے فل سٹاپ نہیں آتا ان کی زندگی میں آگے سے آگے ویجن بڑا براد ہوتا ہے فکری سوچ ہوتی ہے یہ چیزوں کو انیلیسز کرتے ہیں انیلیٹکس بہت اچھے ہوتے ہیں اور چیزوں کو بڑے ہی تیز ترین طریقے سے سمجھتے ہیں مشکلات کا حال تلاش کرتے ہیں ان کو دیر نہیں لگتی لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ مشکلات کا حال تلاش کرنا دیر سے شروع کرتے ہیں یہ ذرا ایٹیز ہوتے ہیں جب چیزیں بلکل جنہوں پنجابی کہتے ہیں نکو نک وہ جب نکو نک آ جاتی ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں تو پھر یہ حیران کون طور پر ایکویریس کے بارے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو امتحان سے چند دن پہلے تیاری شروع کرتے ہیں اور پھر میٹل بھی لے لیتے ہیں یعنی انڈ پہ بھاگتے ہیں فسٹ بھی آ جاتے ہیں یہ اکثر حاضر جواب ہوتے ہیں اور اکثر یہ مطلب سیچویشن کو بڑی کمال کے جملے اور بڑے کمال کی چیزوں سے ٹیکل کر لیتے ہیں ان کا غصہ بھی بڑا یونیک ہوتا اور ان کی محبت بھی بڑی یونیک ہوتی ہے دوسرا سٹار ہے سکورپیو یہ میسٹیکل جیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں یہ میسٹریز ان کے اندر بڑی ہوتی ہیں سکورپیوز کو پڑھنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ان کے ایکٹس اینڈ ڈیٹس کیا کر رہے ہیں ان کا پندرہ بیس پچیس پرشنڈ تیس پرشنڈ تک آپ جان سکتے ہیں باقی ان کے اندر ہی ہوتا ہے یہ بڑی گہری سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی روحانیت ہے یہ اللہ سے بڑے ڈیپ لی جڑے ہوتے ہیں اور وہ جو سرکار ختمی ہے مرتبت سروری انبیات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ان کی فراست ان کا فہم وہ انٹائرلی وہ کمال کی چیز ہوتی ہے بڑی گہری اکل بڑا کمال کا وجدان کیا بار اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ انیویسٹی گیٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں انیویسٹی گیٹرز they are very good اور یہ جو ہے یہ صرف پیپرز پہ لکھے ہوئے الفاظ کو نہیں پڑھتے یہ پیپرز پہ نہ لکھے ہوئے افراد الفاظ کو بڑی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں یہ صرف بولے ہوئے الفاظ کو نہیں سنتے یہ نہ بولے ہوئے الفاظ کو بھی سن سکتے ہیں یہ لہجے پڑھتے ہیں یہ آنکھیں پڑھتے ہیں یہ آپ کے جسم کی ہلکی سی موومنٹ کو نوٹ کر کے اس کے مطابق پلان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت کمال ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سکورپینز کو دھوکہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے پکڑ لیتے ہیں ان کی پریکوشنز بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں ان کی فکری سوچ بہت اچھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ان کے اندر بھی بات اکھا جنگ چل رہی ہوتی ہے ان کا دماغ ان کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے دل ان کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے یعنی جس سے یہ شدید محبت کرتے ہیں اگر اس کے اندر ان کو کوئی لگ رہا ہونا کہ یہ بندہ دھوکہ دے گا تو ان کو بہت پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے دماغ کہہ رہا ہوتا یہ دھوکہ دے گا دل کہہ رہا ہوتا ہے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں پھر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے یہ ان کے اندر بڑی کمال کی شخصیت ہوتا ہے لیکن ان کا تیز ترین ذہن ان کی فکر ان کا عظم بہت آگے ہوتا ہے تیسرا سٹار ہے جیمنائے 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 سٹار ریٹنگ میں سویس آسٹرالوجی میں بیسٹ آف دی بیسٹ آر مانا جاتا ہے ویجنری لوگ ہوتے ہیں اور عرف عام میں ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ دو دماغ علیہ لوگ دو دماغ جو ان کے ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں یہ ایک شخصیت لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ایک شخصیت ان کے اندر ہوتی ہے کسائن بھی ایسا ہے دو بچے ان کی ایک شخصیت ان کے اندر ہوتی ہے اور ایک شخصیت ان کے باہر ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ جو ہے نا یہ کمیونکیشن کے ماسٹر ہوتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن کے تو بہت ہی زیادہ ماسٹر ہوتے ہیں یہ then and there سوچ کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی ایک سیچویشن ان کے سامنے آئی تو جس بندے کو سب سے پہلے وہ سیچویشن سمجھ آتی ہے most likely وہ جیمینائز ہوتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت کام کرتا ہے even سوتے ہوئے بھی بعد وقت ان کی نیند دسٹرب ہوتی ہے ان کی اپنی انرجی کی وجہ سے بہت deep sleep ان کو شاید کم ہی ملتی ہے ان کا دین دماغ کام کر رہا ہوتا ہے نئے کام سیکھنے نئی چیزیں بچین رہتے ہیں یہ بہت جلدی سیکھتے ہیں بہت result oriented ہوتے ہیں بہت visionary ہوتے ہیں اور بہت well planned ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک negativity ہے کہ جب یہ جذباتی ہوتے ہیں تو پھر اپنا ہی بنایا ہوا plan بھی الٹا دیتے ہیں حالانکہ یہ اگر اپنے plans کے اوپر کھڑے نہیں تو یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں ہوتے ہیں کوکین کا vision ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی کیا بات اور اگر یہ اپنے اس اوپر کھڑے نہ ہوں تو پھر تھوڑا سا نقصان بھی اپنا بھی کر لیتے ہیں چوتھا سٹار ہے ورگو ورگو رولر پلینٹ ویسے ہی مرکری ہے اکل کا وزڈم کا ہے ہی وہ رولر پلینٹ ہی وہ ہے تجزیہ ان کے اوپر ختم ہے کرٹیسزم پاوزٹیو کرٹیسزم ان کے اوپر ختم ہے لٹری لوگ ہوتے ہیں اکل مند بہت ہوتے ہیں they are very good teachers they are very good guides یہ اپنے معاملات میں اگر یہ ٹرینرز ہوں تو بہت اچھے ٹرینرز ہوتے ہیں یہ بڑے باریک نکتوں کو سمجھتے ہیں یہ بڑی thin lines کو پڑھنا جانتے ہیں یہ بڑے جو ہے نا ایسے مسائل بڑے آسانی سے ال کر سکتے ہیں جو عام لوگ جس کو اوپر thiسے سے لکھتے ہیں یہ دو لائنوں میں اس کو بتا دیتے ہیں ان کی خاصیت ہے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا کوئی شخص آیا ہے وہ پوز کر رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ ہیں یہ ہیں یا وہ اپنے آپ کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ اس کی شخصیت کے وہ پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس نے نہیں بتائے یہ اپنی شخصیت کے بارے میں بھی وہ پہلو جانتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے ہیں عموماً ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلان سیچویشن میں اگر ایسی سیچویشن آئی تو میں کتنا کا پینک ہو جاؤں گا میں کتنا کا غصہ کروں گا یہ اس کے حساب سے پلان کرتے ہیں اور جب ان کو لگے کہ یہ بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں اپنی اس سیچویشن کو آئیڈ بھی کرنے کی کر سکیں یا نہ کر سکیں that is another thing لیکن آئیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں بڑے جو ہے وینچرز بناتے ہیں یہ چار سٹارز دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ویجن سے بڑی بڑی ایمپائرز کھڑی کر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے مشکل ترین حالات میں بہت آگے جا سکتے ہیں بلکہ شاہ جی بہت سو برزر صاحب کے لیے سرچ ہے اب باقی لوگ سوچ رہے ہوں گے اس ہی نہیں ہے کہ شارپ مائنٹ آتا ہے نہیں میں وہی بھائی جن بات میں ہر جب ایسی جو کرتا ہوں تو اس میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم یہ موسٹ آف کی بنیانت میں جاتا ہے موسٹ آف کی بنیانت میں جاتا ہے انڈیویجول شارپ مائنڈڈنس اور ہے کلیکٹیو شارپ مائنڈڈنس کچھ اور ہے ہم کلیکٹیو شارپ مائنڈڈنس کی بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں یعنی ایک سٹار ہے فرض کیا کہ دنیا میں یا ایک علاقے میں ان چار سٹار میں سے کوئی ایک سٹار ہے جس میں ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ شارپ مائنڈڈ ہیں اور ایک سٹار میں اٹھاون پیسنٹ ہے ایک میں ستاون ہے ایک میں چھپن ہے لیکن یہ چار سٹاروں کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ فرض کیا کہ وہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ نائنٹی پرشنٹ بنتی ہے لیٹس پوز کسی ایک سٹار کے پانچ پرشنٹ لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ نائنٹی فائی پرشنٹ ہے تو وہ تو ان سے زیادہ ہوئے لیکن ہم ان کو کیوں کلیکٹیو نہیں کر رہے کہ یہ ستاون فیصد لوگ ہیں وہ پانچ فیصد لوگ ہیں پانچ فیصد لوگ ہیں بلکل اچھا سر یہاں پہ میں ناظرین کو تھوڑا سا بتانا بتاتا چلوں کہ یہ جو چار بروچ پانچ بروچ چھ بروچ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سر تو انڈیا میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں جب سے آپ نے یہ ریسرچ دی ہے میں سر کچھ نہیں بتانا چاہیے جس کا سٹارٹ ہے اس کو بتانا چاہیے کلیم مجھے پتا ہے کلیم اللہ کا ہے میرا کچھ نہیں ہے سر میں اپنا کام دیانداری سے کرتا ہوں ٹھیک ہے میں بڑا لمبا عرصہ انڈیا نسٹرولوجیکل بورڈ میں سارو کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے ویدک کا ایڈیا ہے میں نے جو ویدک پڑھی تھی میرے جو ویدک کے استاد ہیں پندیت بریج مون بھوشن وہ انڈیا نسٹرولوجی کا بہت بڑا نام ہے میرے جو وہ استاد ہیں جن سے میں نے ویدک آسٹرولوجی پڑھی تھی پندیت بریج مون بھوشن ہے انڈیا نسٹرولوجیکل بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں ٹھیک ہے ورلڈ آسٹرولوجیکل کانگرس کی فیلوشپ آئے الحمدللہ میں نے وہ وین کی تھی ورلڈ آسٹرولوجیکل کانگرس کی فیلوشپ تو اللہ کا کرم ہے سر میں نے میں نے اپنی وہ تمگے دکھا کے میں نے کیا لینا ہے ہر گھر میں اگر ایک سید اہتر جعفری ہو نا میں کہتا ہوں نسلیں سبر جائیں میں اونسٹی سر یہ بات اونر کر رہا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ جسا ہر گھر کا ہر آدمی اگر اللہ سے جھوڑا ہوا ہو نا تو کائنات پوری کا سب کچھ بدل جائے کنیکٹیویٹی میٹرز آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں آٹو میٹک آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی واللہ ہو نور اس سماواتے واللہ حیدر جعفری میٹر ہی نہیں کرتا حیدر جعفری تو زیرو زیرو پرسنٹ کہیں وہ ہے ہی نہیں وہ اللہ ہے جو اس کراتا ہے نا میں نے بھائی جن میں اس بات کا فرم بلیور ہوں ایمان کی عطق بلیور ہوں کہ اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے نا وہ لے لے گا ایسا ہی ہے اس میں اس کی اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی کا فائدہ نہیں ہے اگر آج اللہ مجھے یہاں بٹھا کے کوئی کام کرا رہا ہے نا تو یہ اس کی مہربانی ہے وہ مجھے اٹھا کے کسی اور کو بٹھا دیں اس کے ہاتھ میں ملکل ایسا ہی ہے آپ کو اپنے آپ کو ایک نالیج کرنا آنا چاہیے اپنے آپ کو سمجھیں کہ where you are آپ کے پیر زمین پر لگے ہوں گے آپ کھڑے رہیں گے پیر زمین سے اٹھیں گے گر جائیں گے ختم کیا بات ہے انسانوں نے اپنی ایسی ایچی رہنا چاہیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے بڑا بننے کا میں عام سا آدمی ہوں یہی آپ کی خاص بات ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ خاص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عمام سے آدمی ہے اور جو خاص نہیں ہوتے وہ مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ ان میں خاصیت ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھیں ہیں لوگوں کے اندر اور یہی چیز ہونی چاہیے انسان میں آج اسی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ناظرین اور یہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہماری جو یوت ہے آج کل کی نوجوان یہ پروگرام ضرور دیکھا کریں ان کیوں بڑا بینفیٹ ملتا ہے اگر خاص طور پر آپ سید حیدر جعفری صاحب کا جو حیدر جعفری آفیشل چینل ہے اگر آپ اس کو ریگولر بیس پر ایک ویڈیو بھی اس کی دیکھ لینا تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے کو بھی ملیں گی تو باقی ناظرین اپنا فیڈبیک ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ